امریکہ انتظار کر رہا ہے کہ سعودی عرب کسے ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور ہمیں پھر کس حکمت عملی سے آگے بڑھنا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے تصدیقی منیار پر اہداف لوگ کر لیے ہیں اور وہ بالکل تیار ہیں امریکہ اب انتظار کر رہا ہے کہ سعودی عرب کس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور پھر امریکہ مزید حکمت عملی تیار کرے گا جنگ ہوگی کیا ہوگا کس طرف یہ اہداف جو کیے ہیں کس طرف لے کر جائے گے اب سعودی عرب سے یہ خبر آئی ہے کہ سعودی عرب نے بھی اپنی تیل کی تنصیبات پر حملوں کا ذمہ دار ایران کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ تیل تنصیبات پر حملوں میں ایرانی ہتیار استعمال کیے گئے سعودی عرب کی فوج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے پیر کو ریاض میں اس حافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی حمایت یافتہ حوسی باغیوں کی جانب سے حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی لیکن حقائق اس دعوے کے برعکس ہیں یعنی کہ جب یہ حملہ ہوا تو پہلے حوسی باغیوں نے ذمہ داری قبول کی لیکن پہلے امریکہ نے کہا کہ ایران کی طرف انہوں نے اشارہ دیا لیکن اس کے بعد اب سعودیہ کے اوپر انہوں نے ڈال دیا کہ اگر سعودیہ کہے گا تو پھر ہم اہداف کا نشانہ بنائیں گے ہم بالکل تیار ہیں لوق کر لیے گئے ہیں اب سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ جو پہلے حوسی باغیوں کی جانب سے ذمہ داری قبول کی گئی تھی وہ بالکل حقائق کے برعکس ہے بلکہ ایران ہی اس میں ملوث ہے اب اسرائیل نے ایک اور بیچ میں ایک بال پھینک دی ہے اس نے ایراک کے اوپر الزام لگا دیا ہے تو مشرق وستہ میں ایک قیاد سالہ ہائی سی حوالے سے ہمیں زیاد حامل صاحب نے جوائن کیا ہے سینئر اینالیسٹ ہیں آپ بہت شکریہ زیاد حامل صاحب زیاد حامل صاحب آپ نے سن دیا کہ کس طرح امریکہ نے ایران کے اوپر انہوں نے زوبانی الفاظ میں کہا سعودی عرب پہ بال پھینک دی سعودی عربیہ نے اب ایران کے اوپر الزام لگا دیا اسرائیل نے ایراک کے اوپر لگا دیا حوسی باغی کہہ رہے ہیں ہم نے کیا ہے حوسی باغیوں کے پیچھے ایران ہے یہ کیا سارے کا سارا معاملہ ہے دیکھیں یہ سارا معاملہ اگر ایک لفظ میں ہم آپ کو بیان کریں تو وہ گریڈر اسرائیل وہ ان کا یہ پلان کہ مشرق بستہ کے تمام مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کر کے اسرائیل کی ریاست کو فروغ دینا مسلمان علاقوں پر اسرائیل ریاست کو غصت دینا اور وہاں موجود تمام مسلمانوں کو اس جگہ سے دربدر کر دینا مہاجر بنا دینا نکال دینا تاکہ وہ علاقے سی پاپولیٹ کیے جا سکیں یہ الٹیمیٹ کھیل ہے اب اس کھیل کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ایک رکاوٹ ترکی ہے ایک ترکی سننی اسلامی ملک ہے جو مسلمی دنیا کے مغربی محافظ پر اسرائیل کے بالکل نظریق کھڑا ہوا ہے ایک معاشی طاقت بننے والا ہے اور ایک غیرتمند دلیر قوم ہے لہٰذا ترکوں کو بھسانے کے لیے ایک الگ ایکسس پہ شام میں دہشت جردی ان کے اندر بغاوت یہ سارے معاملات ترکوں کے خلاف کیے جا رہے ہیں دوسرا ایک ملک ایران ہے ایران کو کہ ایٹمی طاقت نہیں مگر ایران کا جو انفلوئنس جو اثر عرب دنیا میں ہے وہ بہت زیادہ ہے یمن سے لے کر لبنان تک ایک پورا ایک کرسنٹ بنتا ہے ایک آرکھ بنتا ہے جو ایران ان کو پنٹرول کر رہا ہے انفلوئنس کر رہا ہے جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہے ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہی لبنان میں حزباللہ اور اسرائیل کے دریمیان ایک اور جھڑا پوئی تو اب بنیادی طور پر یہ فیصلہ بہت پہلے سے خاص طور پر سعودی عرب کا یہ کیونکہ ان کی دشمنی پھر کبھنی بنیاد پر بھی ہے ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ایران کی فوجی طاقت کو اتنا تباہ کر دیا جائے کہ وہ اسرائیل اور اب سعودی عرب کے لیے بھی خطرہ نہ رہے تو باقی سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اس مقصد کو عجیف کرنے کے لیے ہوگا لیکن اس کے علاوہ بھی مقاصد جو آپ سے مانگے بات کریں گے پھر ان کو بتائیں گے فلحال جو ہے جو ہم نے کہا گریٹر اسرائیل کا پلان اور اسرائیلی ریاست کو جو ممالک خطرہ بن سکتے ہیں ان ممالک کو کمزور کرنا ان کی طاقب کو توڑنا جس میں فت سے بڑا ملک پاکستان اس پر ہم مانگے بات کریں گے آپ سے اچھا زی سب یہ جس طرح 1991 کے بعد ابھی کہا جا رہا ہے کہ تیل کی پرائسز ایک دن میں ہائک کر گئی ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ نیکس منت اور اس سے نیکس منت پانچ سے دس روپے ہوں گے چین ایفیکٹ کرے گا تو اس کو دوسرے اگر اینگل سے دیکھا جائے تو بعض لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہی اس کے پیچھے ہے وہ تیل کی پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے ممالک کے اوپر پریشن ڈالنے کے لیے حملے کروا سکتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سعودی عربیہ میں وہ ایک لیجٹمائز وے کے ذریعے وہ داخل ہو سکتا ہے جس طرح اس نے بال پھینکی ڈونٹ ٹرمپ نے کہ اگر سعودی عربیہ کہے گا تو ہم لوگ کر لیے ہیں ہم آ کر حملہ کریں گے تو سعودی عربیہ کی ہمدردی بھی لے لی سعودی عربیہ میں بھی آ گیا تیل کی پرائسیز بھی اوپر ہو گئے تو سارے کے سارے حداب تو پورے کر رہا ہے امریکہ جی میں نے ارس کیا نا کہ گریٹر اسرائیل یا اسرائیل کا دپا ایک سب سے بڑا حدف ہے لیکن اس کے ساتھ کئی اور دوسرے حداب جڑے ہوئے جب آپ تیل کی قیمتوں کو بڑھاتے ہیں دیکھیں امریکہ کا تیل اب سعودی عرب یا گلف سے نہیں جا رہا امریکہ نے لیبیا کے تمام تیل کے کوئیں اور اراک کے تمام تیل کے کوئوں پر خبضہ کیا ہوا ہے اور اتنے بڑے بڑے تیل کے زخائر اب امریکہ کو تیل پراہم کر رہے لہٰذا اب امریکہ کو فرق نہیں پڑتا کہ اگر گلف یا خلیج کے ممالک بند بھی ہو جائیں کوئی شرطہ یہاں سے تیل نہ بھی جائے تیل کی قیمتیں چڑھ بھی جائیں تو امریکہ کو مفت تیل لٹرلی اراک اور لیبیا سے مل رہا لہٰذا اگر تیل کی قیمتیں سو ڈالر بیرل تک جاتی ہیں تو آپ مجھے بتائیے پر چائنہ کا کیا حال ہوگا پاکستان کا کیا حال ہوگا ان طباغ اور خطے میں جنگ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں خلیج کے اندر موجود جو آئل ٹرمنلز ہیں جو آئل پائپ لائنز ہیں جو آئل کنڈینر روٹس ہیں یہ سارے بلوک ہو جاتے ہیں ایران کی معیشت سے کیا فرق پڑے گا ایران جو تیل بیس کے اپنی ایکانومی معیشت برابعے اس ویسی معاشی طور پر سخت مشکلات نے اس پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں تو تمام مسلمان دنیا اور چین ان کی تباہی یقینی ہوگی اگر گلس میں جنگ ہوتی ہے اور تیل سو ڈالر یا سوی اوپر چلا جاتا ہے اور یہ سب کچھ امیریکنز اور اسرائیلز کے بینیفٹ میں ہے سعودی عرب تباہ ہوتا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھا خسوانو والی بات ہے لٹری امیریکنز کے لیے کہ جتنا پیسہ وہ سعودی عرب سے نکال سکتے ہیں وہ نکالیں گے آلٹیمیٹلی انہوں نے سعودی عرب کو بھی تباہ کرنا ہے اور اس کے لیے سعودی عرب کو خوف میں مبتلا کرنا سعودی عرب سے پیسہ نکلوانا اس کو اطلاع فروخت کرنا اس کے دفاع کے نام کیوں پر یہ ٹرمپ خود کہہ چکا ہے کہ ٹریلینز این ٹریلینز اوف ڈالرز سعودی عرب کے اس نے ہمیں پے کرنے ہیں کیونکہ ہم اس سعودی عرب کا دفاع کر رہے ہیں اور اگر ہم نہ کریں تو سعودی عرب ایک ہفتہ کھڑا نہیں رہ سکتا ایک ملک کی حیثیت سے تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھئے اور پھر اس صورتحال میں جب تیل کی قیمتیں چڑھیں گی اور تیل بلوکیڈ ہو جائے گا اس وقت انڈیا پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے جب اس کو پتا ہے کہ پاکستان کے تیل کے کنٹینرز پاکستان کے تیل کے جہاز اب نہیں آئیں گے اور ملک کے اندر تیل کے ذخیرے جہاں وہ ایک مہینے کے اندر ختم ہو جائیں گے تو ہماری مسلح افواج کے لیے ہماری قوم کے لیے ایک جنگ لڑنا بھی مشکل ہوگا جبکہ انڈیا کے پاس زیادہ ذخائر ہیں اس کے پاس زیادہ ریفائنریز ہیں اس کے پاس زیادہ تیل ہیں اس کے ریزرز ہم سے زیادہ ہیں تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن رہی اچھا زیسر اس طرح بھی لگ رہا ہے جس طرح ڈونالڈ ٹرمپ جس طرح موہدے میں ناکام ہوئے ہیں افغانستان کے اندر اور اس کا غصہ ایران کے اوپر نکال رہے ہیں تو یہاں پر پاکستان کس طرف سٹینڈ لے گا کیونکہ پاکستان ایران کے ساتھ بھی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کیونکہ دنیا بھی اب کہہ رہی ہے کہ یہ دونوں موالک آپس میں تحمل کا مظاہرہ کریں پہلے پاکستان اور انڈیا کو کہا جا رہا تھا اب ایران اور امریکہ اور سعودی اریبیا کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تینوں موالک تحمل کا مظاہرہ کریں آپ کو وہ جنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی اور اگر جنگ ہوتی ہے تو ویر فیل سٹینڈ دیکھیں میں یہی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو ہر طرف کی تمام پوسیبیلٹیز کو سامنے رکھ کر ابھی سے کام کرنا چاہئے اگر ہمارے کنٹینر بند ہو جاتے ہیں بحری جہاز آنا بند ہو جاتے ہیں تو ہم ایران کے راستے ٹرکوں کے ذریعے سیکو اپ رکروز اس کے ذریعے ہم تیل پاکستان کے اندر لا سکتے ہیں لیکن کیا اس کے لئے ایران سے کوئی بات کی گئی ہے ہمارا گراؤنڈ رستہ کھلا ہوگا پھر بھی اگر ہم اس مندر کا راستہ بند کر دیں پاکستان کے لئے مشکل صورتحال ہو ہم کو اس امرجنسی میں اس مشکلات میں جب ہمیں چاروں طرف سے کھیرا گیا ہے یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اسرائیل امریکہ اور انڈیا کے لئے دنیا میں سب سے بڑا خطرہ پاکستان ہے ایران نہیں ایران کا بہانہ بنا کر وہ خطے میں جنگ کریں گے گل مگر اس کا اصل ٹارگٹ پاکستان ہوگا ہماری معیشت کو تباہ کرتا ہوگا ہمارے سیون ریزرز کو ختم کرنا ہوگا اور پاکستان کو انکپیسٹیٹ کرنا ہوگا کہ آئندہ کوئی بھی جنگ اگر انڈیا سے ہماری ہوتی ہے جس کا خطرہ ہے کہ انڈیا سے ہماری جنگ ہونے جا رہی ہے اگلے چند آفتوں میں جب ایران اور گنس میں جنگ شروع ہوگی آئل سپلائز بند ہوں گی یہ سب سے کرٹیکل ٹائم ہوگا انڈیا کے لئے کہ پاکستان کو انڈر پریشر لاسکے تو ہم کو ایران سے اپنے آلٹرنیٹ فیول سپلائز کے لئے ابھی معاملات پی کرنے پڑھیں گے کہ کس طرح ہم ٹرکوں کے ذریعے سمگل تو ہوتا ہی ہے لیکن افیشل ہی ہزاروں ٹرک روز ہمیں لانے ہوں گے کہ ہم پاکستان کے اندر اپنی جنگ کو جاری رکھیں اچھا تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب امریکہ اور ایران کی باقاعدہ طور پر جنگ شروع ہونے والی ہے اس وجہ سے ہمیں یہ سٹیپ لینے چاہیے پہلے ہی پری پلاننگ کرنی چاہیے اس وقت اسرائیل اور سعودی ایرابیہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف ایک جنگ ہو اور ایران کی معاشی طاقت کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے چاہے ایران پر قبضہ نہ کیا جائے چاہے اس کا حال لیبیا یا ایراب جیسا نہ ہو اس پر انویجن نہ ہو لیکن اس کے اسٹیٹیجک انسٹولیشن کو تباہ کر دیں تاکہ اس کی معیشت سو سال پیچھے چلی جائے ڈانلڈ ٹرمپ ریلکٹنٹ ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ اگلے سال اس کا الیکشن ہے اور اگر کچھ چیز غلط ہو جاتی ہے تو وہ الیکشن آر جائے گا لیکن اس وقت ڈانلڈ ٹرمپ کو کنٹرول کر رہا ہے اسرائیل اور اسرائیل مکمل طور پر اتحادی ہے سعودی ایراب کا اور ان دو صورتحالوں کے اندر ڈانلڈ ٹرمپ بزاتے خود پھسا ہوا ہے وہ نہیں جنگ کرنا چاہ رہا بہت عرصے سے اوائیڈ کرنا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کس دفعہ وہ کسیت لیا جائے بہت شکریہ سینئر تذیعہ کار زید حامل صاحب آپ ہمارے سے موجود تھے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ